دوستو جب سے سیلی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لگتار آپ لوگوں میں سے کمنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ ہوم تھیئٹر کے بارے میں بتائیے ساؤنڈ بار کے بارے میں بتائیے سو یہ ویڈیو بلکل اسی کے بارے میں ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ہوم تھیئٹر اور ساؤنڈ بار کے بارے میں اور یہ سارے کے سارے جو ہوم تھیئٹر اور ساؤنڈ بار سے ہیں یہ سارے کے سارے برانڈڈ ہوں گے کیونکہ میں خاص کر کے ساؤنڈ کے معاملے میں میں ہمیسا برانڈٹ کی ہی بات کرتا ہوں برانڈٹ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ان کا ساؤنڈ دس سے پندرہ بیس سالوں میں بھی بلکل ایکزیکٹ ویسے ہی رہتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی سارے میں نے ساؤنڈ بار ہو گیا یا پھر ہوم تھیئٹر ہو گیا یہ انہی سب کے بارے میں میں بات کیا ہوں جن کو کہیں نہ کہیں میں نے جرور سنا ہوا ہے اور جو میرے دل کو چھو گیا ہے انہی کے بارے میں میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والا ہوں تو آئیے ون بائی ون کر کے سبستے ہیں اور سیل کا مازہ اٹھانے کے لیے لگتار ویڈیوز آ رہی ہیں دیکھتے رہے اور کمنٹ کرتے رہے کہ آپ کو کیا بائی کرنا ہے اسی حساب سے ویڈیوز آتی رہیں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پینیسونک جو کی ساؤنڈ کے معاملے میں کیا پوچھنا ہے بہت ہی زبردست ساؤنڈ ہوتا ہے جتنے بھی سارے برانڈ ہیں ان کے ساؤنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے وانٹس کی بات ہے آپ کے پسند کی بات ہے ساؤنڈ میں پرائس کے حساب سے آپ کو جرہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے پینیسونک کا یہ موڈل ہے سی ایچ ٹی وانٹ کا جو ہے ٹو پوائنٹ ون چینل کا یہ بلو ٹو ہوم ٹیٹر ہے یہ یعنی کہ اس کے ساتھ وائر وغیرہ کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے آپ بلو ٹو سے اٹیج کیسے اور اس کے بعد جو ہے فل آنند لیجئے وائرنگ وغیرہ کا کوئی جھنجٹ نہیں بہت ہی فریس لک کے ساتھ میں آپ اس کے ساتھ میں آنند لے سکتے ہیں اور آواز کے لیے کیا کہنے بہت ہی زبردست ساؤنڈ کے ساتھ میں یہ آتا ہے اس کا پرائس فیلحال 2800 روپے ہے پینیسونک کا ہوم ٹیٹر 2800 روپے میں آپ سمجھ سکتے ہیں زبردست ڈسکاؤنٹ اس وقت چل رہا ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں 30 وات ہے لیکن اس کا ساؤنڈ بہت کرسٹل اور کلیر ہوتا ہے اور چونکہ سب بوفر کے ساتھ میں ہے بیس بھی بہت اچھا مل جاتا ہے اگر چھوٹا سا روم ہے اور ڈیکسٹ اپ کے ساتھ میں رکھ کر کے بجانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے پینیسونک کا ہی تھوڑنہ سا ہی بھی وات میں لینا چاہتے ہیں یعنی 56 وات میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ موڈل بہتر ہوگا اس کے اندر آپ کو بیس بہت اچھا مل پائے گا اور یہ بھی بلوٹوث ہوم تھیاٹر ہی ہے 2.1 چینل ہی ہے لیکن اس کا واتج جارہ ہے ساؤنڈ تھوڑا سا اچھا آپ کو مل جائے گا تھوڑا ڈانسنگ ونسنگ بھی آپ اس پہ کر پائیں گے اس کا پرائز ابھی فیلحال 5300 روپے ہے اور یہ ہمیشہ 7000 کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے بہت ہی بہترین یہ جو ہے آپ کے لیے ہو سکتا ہے چاہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکشٹ کی اگر ہم بات کریں اچھلی میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سیل چل رہا ہے چاہتے بڑی ویڈیو کو میں نہیں چاہتا پوری ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکیپسن میں لینک آپ اس پر چیک کر سکتے ہیں اور میں یوٹیوب اسٹور کا بھی لینک دینے کی کوشش کروں گا رائٹ ہنگ میں آپ کو ایک بلوگ دکھائی دے رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے یوٹیوب اسٹور کا بھی ایک بار دیکھ سکتے ہیں پرائس کی کیا ہے پرائس کیا چل رہا ہے کتنا ڈسکاؤنٹ ہے جہاں سستہ ملے وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں نیچٹ میں انفینٹی کا انفینٹی یہ جی بیل کا ہی برانڈ ہے اس کے اندر جی بیل کا ہی سپیکرز آپ کو ملتا ہے کیونکہ برانڈ بھی جی بیل کا ہے لیکن برانڈ جو نیم ہے وہ انفینٹی لکھا رہے گا اور یہ جو ہے آپ کو شونک بی 200WL موڈل کے ساتھ میں آتا ہے یہ ساؤنڈ بار ہے 160 وات کا ساؤنڈ بار ہے وائرلیس سب بوفر کے ساتھ میں آتا ہے یعنی کہ آپ اس کو بلوٹوٹ سے کنیکٹ کرائیں گے یہ ساؤنڈ بار بلوٹوٹ سے کنیکٹ ہو کر کے چلے گا یعنی وائرنگ کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے اور زبردست ساؤنڈ چکی جی بیل کے ہی سپیکر ہیں تو ساؤنڈ پہ کوئی بھی آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے فیلحال آج کی ریٹ میں یہ 7000 روپے کا ہے اور یہ 10000 کے آس پاس ہمیشہ وائری کر رہا ہوتا ہے تو ایک بہت اچھا ڈسکاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر USB, auxiliary وغیرے سارا کنیکٹیوٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بلوٹوٹ تو ہے ہی 160 وات کے ساتھ میں یعنی اگر آپ اپنے ٹیلی ویزن کے ساتھ میں اس کو پورا ہوم ٹیٹر بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا ٹیٹر کا فیل لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ساؤنڈ بار کو اپنے ٹیلی ویزن کے ساتھ لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست مزا آنے والا ہے اس کے مطلب next جو ہے وہ ہے JBL سینیما کا SB241 Dolby Digital Sound with Wired Subwoofer ہے یعنی کہ اس کا ساؤنڈ بار ہے اور اس کا جو بوفر ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وائر کے ضرورت پڑے گی لیکن اس کو آپ اپنے ٹیلی ویزن سے کنیکٹ کرانے کے لیے یا پھر اپنے موبائل سے کنیکٹ کرانے کے لیے اگر بلوٹوٹ کی فیسلٹیز ہیں تو بلوٹوٹ سے بھی کنیکٹ کرا سکتے ہیں HDMI سے بھی کنیکٹ ہوگا ARC ہے یہ سارے کی ساری کنیکٹیویٹی سے بلکل بھی یہ لیس ہے زبردست ہے لیکن اس کا پرائس بلکل اسی کے انفینٹی کے برابر ہی ہے کیونکہ دیکھا جائے دونوں ہی ایک ہی برانڈ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ساؤنڈ جو ہے اس سے تھوڑا سا بہتر اس کے اندر آ سکتا ہے جو پچھلا آپ نے انفینٹی کا دیکھا اس سے تھوڑا سا کم اس کے اندر جو ہے ساؤنڈ آپ کو بل سکتا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے 110 وات کا ہے اور انفینٹی کا جو ہے وہ 160 وات ہے تو اگر بلکل جی بیل برانڈ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو بائی کر لیجئے لیکن انفینٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کام چلا سکتے ہیں اس پیکر اس کے اندر جی بیل کا ہی ملے گا ساؤنڈ تھوڑا زیادے چاہیے تو آپ پچھلا والا موڈر لے لیجئے کیونکہ دونوں کا پرائس ایک ہی ہے اور ایسے 9 سے 10 ہزار روپے مل رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ آ جاتا ہے بوٹ صرف ساؤنڈ بار ہے یہ جن کو صرف ساؤنڈ بار چاہیے الگ سے سب بوفر نہیں چاہیے وہ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور بوٹ بھی اپنے آپ میں ساؤنڈ کے لیے جو بھی چیزیں بناتا ہے بہت اچھی کوالیٹی رکھتا ہے چونکہ سب بوفر نہیں ہے تو اس کے اندر بیس آپ کو اتنا ہے بھی نہیں مل پائے گا لیکن کوالیٹیز ہوتی ہے کریشٹل اینڈ کلیر ہوتی ہے اور کام کے جو اس کا پرائس ہے پرائس کے حساب سے اور اس کا چونکہ اگر سب بوفر نہیں ہے تو اس کے اندر بیس کے لیے جو سپیکر دیے جاتے ہیں وہ اس لیبل کے ہوتے ہیں کہ کام بھر کے آپ کا بیس دے دیں گے بلکل اس سے کوئی سکایت نہیں ہوتی ہے جس پرائس کے اندر یہ آتا ہے ماتر ساٹھ وارٹ کا یہ ساؤنڈ بار ہے اور یہ آپ کو پڑے گا ماتر پائیتیس سو روپے میں آج کے ریٹ میں جو کہ یہ کچھ ڈیل ہو سکتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر بوٹ میں ہی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا 90 وٹ کے اندر یہ اس سے بہتر ہوگا بیس بھی اس سے بہتر ملے گا یہ بلوٹوٹ کے ساتھ میں آئے گا اس کو جو ہے آپ بلوٹوٹ کے مادیم سے بھی کنیکٹ کرا سکتے ہیں اور سب بوفر اسپیکر اس کے ساتھ میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے اس کا بیس بھی آپ کو تھوڑا ٹھیک ٹھیک ملے گا اس کا پرائس جو ہے پانچ ہزار روپے ہے تو اگر پندر سو اوپر آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اچھے پرائس کے اندر یہ بھی مل رہا ہے آپ کو ایک اچھا ساؤنڈ بار چاہیے بہت زیادے اگر آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے اور سب بوفر کے لیے اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں فل مجھا آپ کو دینے والا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فلپس کے اندر فلپس میں ہوم تھیئٹر بھی ہے ساؤنڈ بار بھی ہے اور اس کے اندر میں وہی لے رکھا ہوں یہ جو موڈل میں دکھا رہا ہوں آپ کو فلپس آڈیو MMS 26-25B یہ 32 وات کا ہے اس کا ساؤنڈ میں نے سنا ہوا ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے 2.1 کے اندر آتا ہے نہیں کہ دو ٹویٹر آپ کو ملے گا ایک سب بوفر ملے گا بہترین کوالٹی کے ساتھ بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے وائرڈ ملٹی میڈیا کے ساتھ میں بھی آتا ہے کمپیوٹر سے اگر چلانا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے مادیم سے آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ساؤنڈ چکی فلپس ہے تو اس کا بھی نہیں پوچھنا ہے ساؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے بزٹ کم ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ماتر تین ہزار روپے کے اندر یہ فلحال مل رہا ہے اس کا پرائس ہمیں سا چار ہزار روپے سے اوپر رہتا ہے فلحال بہت اچھے ریت میں آیا ہوا ہے آپ اس کو بھی بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں اسے تھوڑا سا اوپر اور جانا چاہتے ہیں اور پورا ڈولوی ساؤنڈ کا فیل لینا چاہتے ہیں پورا سراؤنڈنگ ساؤنڈ یعنی کی اچھلی جب آپ بیٹھتے ہیں جو سراؤنڈنگ ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی کی جیسے 5.1 ہے 4.1 یا پھر 5.1 اس کو اگر صحیح سے آپ نے انسٹال کر دیا تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے 5.1 اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے سب بوپر رکھا ٹیلی ویزن کے پاس میں اور اس کے ساتھ میں ایک ٹویٹر لگا دیا اور جو چار ٹویٹر ہیں اس کو آپ جو ہے آپ نے روم کے چاروں کونوں پر لگائیے اور اس کے بعد سینٹر میں بیٹھ کر کے فل آواز میں آپ اس کے بعد سانگز سنگیے یا پھر کوئی بھی موویز دیکھئے اس کا جو مزہ آئے گا آپ دیوانے ہو جائیں گے بائی گوڈ لیکن اس کو انسٹال آپ کو پراپر صحیح دھنسے کرنا ہوگا کیونکہ یہ آتا ہی اسی کام کے لیے ہے ایک جگہ رکھ کر کے بجانے کے لیے نہیں ہوتا اس کو پورا سراؤنڈنگ آپ کو بنانا ہوتا ہے روم کو پورا چاروں طرف اس کے بعد اس کے اندر موویز یا پھر سانگز کا جو مزہ آپ کو ملے گا وہ الگ ہی ملے گا یہ 45 وارڈ کے اندر ہے 5.1 چینل کے ساتھ میں یہ 5000 میں یہ بھی مل رہا ہے زبردست آپ کو مزہ دے گا بس صحیح سے انسٹال کر لینا ایک بار اب نیکسٹ کے در ہم بات کریں جو کہ بہت ہی زیادے بکا ہوا ہے مارکٹ میں بہت ہی زیادے اس کا ساؤنڈ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اس کو بھی لوگ جو ہے ٹیلی ویزن کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو کئی بار ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کئی پر کوئی سنسطہ وغیرہ ہے جہاں پر بڑی ٹیلی ویزن لگا ہوا ہے کئی بار ریلوی سٹیشن وغیرہ پر بھی ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے ساؤنڈ کے ساتھ میں بہت اچھا ساؤنڈ ہوتا ہے اور بہت تیز ساؤنڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں فلیپس کا آڈیو ایم ایس اسی پچاسی بی بائی چورانبے ٹو پوائنٹ ون چینل کا یہ آتا ہے اسی وارٹ کا ہے یو ایس بی ملٹی میڈیا سپیکر وید کنورٹیبل ساؤنڈ بار آپ اس کو ساؤنڈ بار میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور نوربل سپیکر جو ہوم تھییٹر کی طرح بھی رکھ کر کے آپ چلا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ساؤنڈ کے اندر یہ آتا ہے تو آپ اس طریقے سے بائی کر سکتے ہیں فلیپس کے اندر اگر چاہیے تو فلیپس کے اندر نہیں تو جتنے بھی میں نے برانڈ بتایا ہے یہ سارے سیلیکٹڈ میں نے ہوم تھییٹر لے کر کے آیا ہے کیونکہ میں لوکل پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ لوکل آپ لیتے ہیں تھوڑا سا سستہ پڑے گا آپ کو سیل کے دوران لیتے ہیں تو بھی اور کوئی بہت زیادے کا اندر نہیں ہے تساوی کمپنیاں جو ہے کمپٹیسن میں آ گئی ہیں تھوڑا سا پیسہ لگائیے لیکن جو آج نیا پر جو ساؤنڈ ہوگا وہی دس سال بعد بھی ہوگا اور اس کا مزہ بھی کچھ الگ ہوگا ساری بیٹس اور ساری جھنکار آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن وہی پر لوکل کوئی ہے تو وہی پر بہت ساری بیٹس آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے ایک آم آدمی نہیں پہچان سکتا لیکن جو ساؤنڈ سے پیار کرتا ہے اس کو ہر بیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر بیٹس اگر آپ کو سنائی دے گی تو صرف برانڈڈی سپیکر میں ہی سنائی دے گی جیسے جی بیلز وغیرے کے سپیکر ہو گئے یہ بہت زیادے فیلپس وغیرے کے اندر ہو گئے یہ سارے کے سارے بیٹس اس کو فیل کراتے ہیں آپ کے لئے تو دوستے ویڈیو انفرمیشن آپ کو کئیسا لگا پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں بلتا ہوں نیکسٹ کسی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ میں پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے آپ سبھی کا دل سے دھنے بات کرتا ہوں آپ کا دن سبح موسیقی